بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 26 دسمبر 2023 روز منگل تیرہ جماعت دیوستانی بمتہ 2445 سجری سعودی عرب کے اتعادترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عثیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے نیز بلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ سعودی عرب اور قطر میں سہہدی چوکیوں پر آمد اور افتحسان بنانے کے لیے ورک پلان پر دسخط سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائک سے پیر کو ریاض میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آرہ ثانی نے ملاقات کی ہے خبر سے آجنسی ایس پر اگر مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر طبعہ دخیان کیا گیا دونوں وزراء خارجہ نے بری سہہدی چوکیوں سلوہ اور ابو سمرہ پر مسافروں کی آمد اور افتحسان بنانے کے لیے ایک ورک پلان پر بھی تسکت کیا ہیں گھریلو کارکنان کے نئے معاہدوں کے لیے یکم فروری سے انشورنس پالیسی لازمی سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ یکم فروری دوہزار ٹو بیسے گھریلو عملے کے لیے نئے معاہدوں کے لیے جنرل انشورنس پالیسی حاصل کرنا لازمی ہوگا اوکاند اکمار کے مطابق بیمہ پالیسی کا اطلاق ان گھریلو کارکنوں پر ہوگا جن کے بھی سے وزارت افرادی قوت کے پورٹل مسانت کے ذریعے چاری کے ایٹرائیں کہ گھریلو کارکنوں کی ملازمت کے ایگریمنٹ کی تصدیق کے لیے انشورنس پالیسی حاصل کرنا ضروری ہوگا انشورنس پالیسی کارکن کے سعودی عرب پہنچنے کے بعد دو سال تک ویلیڈ ہوگی اس کے بعد آجر اور اجیر کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے جاری رکھیں یا نہیں واضح ہے کہ روانس سال دوہزہ تیس کے آغاز پر وزارت افرادی قوت کی جانت سے جو ڈمیسٹرک کارکن ہیں جنرل انشورنس پالیسی کا اختیار دیا گیا تھا جسے روانس سال ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں نے فائدہ اٹھایا گھریلو کارکنان کے لیے جاری کی جانے والی بیمہ پالیسی کے حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ یہ عمل فریقین کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے انشورنس پالیسی کا نفاذ کارکن کے سعودی عربانے اور کام شروع کرنے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے جو کہ دو سال تک ویلڈ ہوتی ہے کارکنوں کی جنرل بیمہ پالیسی کا مقصد فریقین کے حقوق کا تحفظ ہے اگر کارکن سعودی عربانے کے بعد اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہو جائے اس صورت میں انشورنس پالیسی کی مد میں اس کے ویزے کے اجراع کے جو رقم ہے وہ ادا کی جائے گی اس کے علاوہ کارکن کے انتقال کر جانے کے صورت میں اس کی ناش اور دیگر اشیاں اس کے ملک کروانہ کرنے کے اخراجات بھی انشورنس پالیسی کے ذریعے ادا کیا جائے گی ملازمت کے دوران کارکن کے حقوق کا تحفظ بھی انشورنس پالیسی کے ذریعے کیا جائے گا اگر کفیل کے جانب سے کارکن کو اس کی تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیا جاتے یا اس کا کفیل انتقال کر جاتا ہے یا کسی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے تو ان صورتوں میں انشورنس پالیسی کارکن کے حقوق کا بھی تحفظ کرے گی وزارت افرادی قبض کے جانب سے مختلف پروگرام پیش کیے گئے ہیں جن میں کارکنوں کے حقوق کا تحفظ پروگرام شامل ہے اس کے نامہ کارکنوں کا مصدقہ ورک ایگریمنٹ جس میں فریقین کے حقوق واضح کیے گئے ہیں خیال رہے ہیں انشورنس پالیسی پہنی بار سعودی اربانے والے گھرلو کارکنوں کے ورک ایگریمنٹ کی تصدیق کے ساتھ ہی چاری کی جائے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں ملی خاتون کی شکایت پر سعودی کمپنی کے فوری کاروائی سعودی انصادہ بدنوانی تھارٹی کا کہنے ہے کہ شہریوں کی جانب سے محصول ہونے والی شکایت کے احضارے کے لیے فوری کاروائی کی جاتی ہے اوقات اخبار کے مطابق سرکاری ادھاریں بلدیا بلی اور پانی کمپنی بغیرہ کی جانب سے سرفسیز میں تاتل یا کسی بھی کمپلین پر جو ہے آتھارٹی کی جانب سے شکایت وصول کرنے کے لیے ٹال فری نمبر ویب سائٹ یا ازادی طور پر جو دستی درخواست ہے وصول کرنے کا بھی انتظام ہے آتھارٹی کا کہنا ہے کہ کسی بھی شکایت کے ازادے کے لیے متعلقہ حیرلکار فوری طور پر تحقیق کرتا ہے اگر اسے شکایت کے لیے مزید معلومات درکار ہوتی ہیں تو وہ شکایت کنندہ سے رابطہ کر کے تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں آتھارٹی کا کہنا تھا ایک سعودی خاتون نے کمپلین کی کہ انہیں کمپنی کی جانب سے تنخواہ نہیں مل رہی کمپلین پر ادھارے کیچار ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ خاتون کا کارکن ان کی تنخواہ بروقت ادا کرائی جائے ایک سعودی شہری نے شکوا کیا کہ آتھارٹی میں ریپورٹ کی تھی کہ ایک فلاحی ادارے میں دس لاکھ ریال کا مپینہ کھپلا ہوا ہے جس پر آتھارٹی نے فائل کو بند کر کے شکایت کو محفوظ کر دیا اس حوالے سے آتھارٹی کا کہنا تھا کسی بھی کیس کو محفوظ کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی سعودی عرب میں سگرٹ کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں سعودی عرب میں مختلف برینڈز کی سگرٹ کے ریٹ میں فی پیکٹ ایک جو ریال ہے اضافہ کیا گیا اخبار 24 نے ریاض شہر میں ایک سروی کیا جس کے مطابق بعض برینڈ جن کی جیسے کہ جن میں ویسپ، مانٹی کارلو، ویسٹرن، گولڈ کوز شامل ہیں کہ فی پیکٹ کی قیمت میں ایک ریال اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جو ڈویڈو برینڈ کی قیمت ایک ماہ پہلے بڑھائی کی تھی ایک ڈسٹریبیٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پانچ برینڈ کی سگرٹ کی قیمتوں میں فی پیکٹ ایک ریال اضافہ کیا گیا ہے دیگر برینڈ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے مشہور سگرٹ مالبرو جو ہے اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا واضح رہے مارچ دوہزار سولہ سے سگرٹ اور تباکو کی مصنوعات میں خلیجی ممالک میں مشترکہ طور پر فی پیکٹ کسٹم ڈیوٹی کی قیمت میں دو ریال اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد فی پیکٹ پر دو کے بجائے چار ریال کسٹم ڈیوٹی آئیت کی گئی تھی اس کے بعد انیس میں دوہزار انیس میں ادارہ ٹیکس اور سکات کی جانب سے بھی تباکو مصنوعات پر ٹیکس کی قیمت میں نظریں ثانی کرتے ہوئے سو فیزر ٹیکس آئیت کیا گیا تھا جس کے بعد سگرٹ اور تباکو کی قیمتوں میں غیر محمودی اضافہ ہو گیا تھا مکہ ریجن میں ساہر سسٹم جو کیمرہ ہے اس میں خلل ڈالنے پر دو شہری گرفتار کر دیا سعودی عربیہ مکہم گرمہ ریجن کی پولیس نے ٹریفک کی آٹومیٹک نگرانی کرنے والے کیمرے ساہر جو اس کا نام ہے اس کی مانٹرنگ میں رکاورٹ پیدا کرنے پر دو شہریوں کو گرفتار کر دیا اکبار ٹورکم دابق محکمہ منامہ نے سوچل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کا نوٹس لیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری ہائیوے پر ساہر کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے اور وہاں سے گزرنے والی ٹریفک کو تیز رفتاری سے جانے کا اشارہ بھی دے رہا ہے ایک دوسرے شہری نے ویڈیو سوچل میڈیا پر شیئر کر دی سعودی شہری اور اس کے ساتھی کو نشاندہی کے بعد گرفتار کر دیا گیا دونوں کو قانونی کاربائی کے بعد پبلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا سعودی وزارت اداخلہ نے سنیپ چینٹ اور سیکیورٹی فورسز نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو بھی چاری کی ہے یاد رہے سعودی عرب میں شہرہوں پر ٹریفک خلافردیوں کے نگرانے کے لیے ساہر سسٹم نصب ہے جان بوجھ کر اسے نقصان پہنچانے یا اس میں خلل ڈالنے کی کوشش پر سزا مقرر ہے محکمہ امنامہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی خلافردی پر کم سے کم دو سال قید اور ایک لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں سعودی وزارت افرادی قوت اسماجی بہبود کے مطابق کیوہ پورٹل کے ذریعے ملازمین کی 80 فیصد معاہدوں کے انتراج کی پابندی کرنے والے اداروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور اداروں کو تحقید کی ہے کہ وہ اپنے سعودی اور غیر ملکی ملازمین کے معاہدوں کا انتراج کیوہ پورٹل پر جلد کروالے اس سے پہلے بھی وزارت کے جانب سے توجہ دلائی جا چکی ہے کہ پرائیوٹ کمپنیوں کو اس سال دوہزار تیس کی پہلی سے ماہی میں بیس فیصد دوسری سے ماہی میں پچانس اور تیسری میں اسی فیصد ملازمت کے ایگرمنٹ کی ریجسٹریشن کرنا ہے وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ مطلقہ فریقین کے حقوق کو تحفظ یقینی بنانے کے لیے اس کی ریجسٹریشن ضروری ہے سعودی محکمہ سیول ڈیفنس نے مکم کرمہ کے علاقوں بشمول مقدر دال حکومت جدہ رابیگل کامل بہرال جمہوم طائف محسان ادھم ملتیات علیس میں دیمینے درجہ سے شدید پانشوں کی ہورننگ دی ہے جدہ منسپلیڈی نے دو لاکھ پچھتر ہزار سے زائد غیر قرنونی تماکو مصنوعات ثبت کر لی جدہ گورنریٹ منسپلیڈی نے نگران ٹیمو نے گورنریٹ کے جنوب میں المہاجر ڈسٹرکٹ میں تماکو کی مصنوعات کو خفیہ طریقوں سے سٹور کرنے کے لیے جو کارکنوں کے ذریعے چلائے جانے والے گوزام کی نکرانی کی کنٹرول لوم نے مترکہ حکام کی جو ہے پارٹنرشپ سے دو لاکھ پچھتر ہزار تمباکو کی مصنوعات ثبت کر لی ہیں جدہ منسپلیڈی نے کہا نگران ٹیمو نے جنوب میں واقعے المہاجر محلے میں گوزام کی نگرانی کرنی میں جو وہ کامیاب ہوئی اور ستائیس ہزار پانچ سو اٹھائیس تمباکو کی مصنوعات ثبت کی جس پر ٹیکس کے ڈارک ٹکٹ نہیں تھے اور پانچ ہزار پانچ سو پچھتر جو ہائٹرم تھی وہ ان کی ایکسپائر ہونے والی تھی ان کی مصنوعات کو جو ہے وہاں سے تلف بھی کر دیا کیا سعودی عرب میں محکمہ چرنل ڈریکٹر ایڈ آف پاسپورٹ جوازاد نے شہریوں رہائشہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کے جو وزارت داخلہ کے الیکٹرونک سرسیس پلیٹ فارم اپشر و اپشر بزنس جو ہے اور مقیم پورٹل کے ذریعے تمام الیکٹرونک سرسیس سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے کہا کہ تمام جو سہولتے ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہیں پاسپورٹ آفیس جوازاد کے آفیس چاہے بغیر آپ پاسپورٹ کے اجراہ اکامہ کی تجیر رہائش کے ایکزٹ رینٹری ریٹرین ویزے کے اجراہ فائنل ایکزٹ ویزا سمیت تمام چیزیں جو ہیں آن لائن اپشر بلیٹ فارم کے ذریعے انجام دی چاہ رہی ہیں ریاض میں بیوی کو عذبہ کرنے والے شوہر کو سزا موت کا حکم سعودی وزارت داخلہ نے ریاض کے علاقے میں اپنی بیوی کو چاکو سے قتل کرنے کے ایک مجرم کو قصاص میں قتل کرنے کے سزا سنا دی وزارت نے وزارت کی کہ قاتل نے اپنی بیوی کو چاکو سے زبا کر کے قتل کیا دونوں کے درمیان چھگڑا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش کو چھپا دیا تھا سیکیورٹی حکام مجرم کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے دورانے تفتیش سفاق شہری پر جرم کے ارتخاب کا ازام آئیت کیا کیا اسے مجاز ازارت میں بھی دیا گیا ازارت میں جرم ثابت ہونے پر اس کے خلاف فیصلہ چاری کیا کیا وزارت داخلہ نے کہا کہ جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مجرم کے لیے سخت سزا تجویز کی گئی اور اب اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو برکرار رکھا یہ فیصلہ شریعت کے مطابق کیا کیا تھا بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیشن سینٹریز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں پاکستان کے لیے فاری بینک دے رہا ہے پچھتر روپے دس پیسے ایسٹی سی پیٹ جو پی ہے وہ چوہتر روپے چھتیس پیسے تحویل الراجی چوہتر روپے بیس پیسے ویسٹر یونین چوہتر روپے اکتر پیسے منی کرام چوہتر روپے چالیس پیسے ایسٹی سی پیٹ جو 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 پیٹ ج شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم